ہلو پیارے بچوں بچوں جیسے کی آج کل آپ کا جو کام ہے سکول سے وہ واتسپ گروپ پر آرہا ہے آج کل آپ فون کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ فون کی جو کچھ امپورٹنٹ فیچرز ہیں فنکشنز ہیں وہ آپ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے آئیں تو اس کی کرم میں ہم نے آپ کو ابھی تک بتایا ہے کہ کیسے آپ موبائل پون سے اپنی لوکیشن شیئر کریں گے کیسے آپ بول کر ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا ہے گوگل لینس کے بارے میں آج ہم آپ کو کیونکہ موسیلی آپ کا کام واتسپ گروپ پر ہوتا ہے تو واتسپ گروپ کے کچھ جو بہت بیسک اور امپورٹنٹ فیچرز ہیں وہ ہم آپ کو آج بتائیں گے آپ بہت دھیان سے دیکھیں اور اس کے بعد میں اس کو یوز کریں اب بچوں جیسے کی جب واتسپ گروپ پر ہمارا کام آتا ہے تو ہوتا ہے کہ ہماری فون میں بہت سارا کام اکھٹا ہو جاتا ہے بہت ساری پکس اکھٹی ہو جاتی ہیں ویڈیوز اکھٹی ہو جاتی ہیں اب یہ ہمارے فون کی پوری میموری کو فل کر دیتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کام کی چیزیں ہمارے پاس رہیں اور جو چیزیں کام کی نہیں ہیں وہ ہم انہیں ڈیلیٹ کر دیں تو ایسے میں ہم کیا کریں اگر ہم all clear کرتے ہیں تو ہمارے سارے messages ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کریں اس کے لئے ہم یہ کریں کہ بچوں جب ہمیں لگے کہ یہ چیز ہمارے لئے important ہے اور یہ ہمیں ڈیلیٹ نہیں کرنی ہے تو اس چیز کو ترنت ہم کیا کریں اس چیز کو ہم start کر لیتے ہیں کیسے جیسے مالیا آپ کو سامنے screen پر یہ ایک آپ کو دکھائی دے رہا ہے certificate اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پھرون سی ڈیلیٹ نہ ہو تو ہم کیا کریں ہم نے اس کو touch کیا آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کو touch کیا جیسے ہم نے اس کو touch کیا تو اوپر کی طرف آپ screen پر دیکھیں دھیان سے یہاں آپ کو یہ star بنا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب آپ کیا کریں گے آپ کو یہی star کو touch کرنا ہے آپ نے پہلے جس کو آپ start کرنا چاہتے ہیں اس کو touch کیا پھر آپ نے star کو touch کیا اوپر آپ دھیان سے دیکھیں ہم نے star کو touch کر دیا تھا تو اب اس star کے اوپر ایک cross بنا ہوا رہا ہے اس کا مطلب کہ یہ ہمارا جو certificate اب start ہو گیا ہے جب ہم اس گروپ کے باقی کے سارے messages کو all clear کر کے delete کر دیں گے تب بھی یہ ہمارا certificate delete نہیں ہوگا تو یہ ہے ہماری پہلی جو feature whatsapp کے بارے میں جو آپ کو دھیان رکھنا ہے اب اس کے بعد میں آپ دیکھیں دوبارے سے اس میں اب میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ کس طرح سے اگر مالیا آپ کے میم نے آپ کو کوئی list بھیجی ہے like this یہ list بھیجی ہے اور آپ کے میم نے کہا اس میں آپ اپنا نام بھی جوڑ دیجئے اب آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ اس میں ہم اپنا نام کیسے جوڑیں ہم اپنا نام الگ تو type کر سکتے ہیں پر جوڑیں گے کیسے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا جسے مالیا suppose کرو میں چاہتی ہوں کہ میں اس میں اپنا نام add کر دوں اور میں نے یہاں پر لگ دیا امر مانے اسے type کرنے کی کوشش کریں ارے یہ تو الگ سے type ہو گیا جب میں تو اس list میں جوڑنا چاہتی تھی اب میں کیا کروں تو اس کے لئے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس پہلے سے list ہے ہم اسے touch کریں جیسے ہم اسے touch کریں گے تو اوپر کے طرف آپ یہاں دیکھے گا یہ ہمیں three dots دکھائی دے رہے ہیں ان three dots پر ہم touch کریں گے جیسے ہم یہاں پر touch کریں گے ہمیں یہ دو چیز دکھائی دی رہی ہے ایک ہمیں دکھائی دی رہی ہے info اور دوسری copy تو ہم اس میں سے کس کو touch کرنا ہے اب کی بار ہم کو touch کریں اس کو پر پر پیسٹ 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 کو touch کر دی ہم نے touch کیا جو اب تک میسیج سب ہو یہاں پر آگے ہم چاہتے ہم اس میں اپنا نام جوڑ دیں تو ہم کیا کریں اب ہم آپ نیچے کے طرف دیکھیں ہمیں اگلی لائن میں اپنا نام لکھنا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گ یہ جو ہم ریڈ کلر کا نیچے دکھائی دی رہا نا ایرو مڑا ہوا اسی کو ہم touch کریں اب دیکھو یہ بار نیچے آگیا اور اب ہم یہاں پر وہ نام جو ہم جو جو چاہتے تھے وہ ہم نے یہاں پر لکھ اور ایڈ کر سکتے ہیں دی گئے میسج کو اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی ایک اور تیسری ایمپورٹن چیز وہ ہے بچوں کہ جب ہمارے فون کی جتنے بھی میسج جاتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے فون کی گیلری میں سیو ہو جاتے ہیں اور ہمارے فون کو ہنگ کرنے رکھتے ہیں ہمارے فون میں سپیس نہیں بچتا ہے ہم کیا کریں اس کنڈیشن میں ہم یہ کریں کہ ہم جو گروپ سے ہمارے واتس گروپ سے ہم دیکھیں جیسے ہمارے لکھا اوپر سکر میں اس کو اوپر سے ٹچ کیا جیسے میں نے اس کو ٹچ کیا تو یہاں پر آپ دیکھ یہ لکھا ہوا ہے میڈیا وزیبیلیٹی تیسرے نمبر پر اس ہی کو ہمیں use کرنا ہے اب ہم نے میڈیا وزیبیلیٹی کو ٹچ کیا جیسے ہم نے میڈیا وزیبیلیٹی کو ٹچ کیا تو ہمارے سامنے یہاں تین چیزیں آ رہی ہیں default yes yes اور no اس کا مطلب ہمارے فون کی سیٹنگ میں یہ ہے کہ جتنی بھی pics اور ویڈیوز آئیں گی وہ آٹومیٹکلی ہماری گیلری میں آ جائیں گی لیکن ہم چاہتے ایسا نہ ہو تو اس کے لیے ہمیں اس میں چینج کرنا ہوگا کہ یہاں پر نو والا option دیا ہے ہم اس پاس اس کو ok کر دیں گے ہم نے اس کو ok کر دیا اب چاہ ہم نے اس کو ok کیا اس کے بعد ہمارے پاس اس whatsapp پر جو بھی message آئیں گے جو pics آئیں گی جو ویڈیوز آئیں گی وہ ہمارے فون کی گیلری میں save نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب اب ہمارا phone ہینگ ہونے سے بچ جائے گا ہمارے phone میں space بچ رہے گا تو یہ آپ کو ایک اور setting phone کی دھیان رکھنی ہے تو میں اس کو واپس default کے اس پر کر دیتی ہوں کیونکہ میں اس group کے messages کو delete نہیں کرنا چاہتے تو یہ ہوا ہمارا تیسرا feature اس کے بعد ایک اور whatsapp group ہم اس پر message کو پڑ تو لیں لیکن جو دیکھ رہا ہے جس نے message بھیجا ہے اس نا پتا چلے کہ ہم نے پڑ لیا ہے اس کے لئے ہم کیا setting کریں اس کے لئے ہم یہ setting کرتے ہیں ہم اپنے جو ہمارا whatsapp group ہے ہم وہا پر آتے ہیں اور ہم اوپر کی طرف جو three dots ہیں ان کو touch کریں ہم نے اس کو touch کیا تو ہمارے پاس میں نیچے دیکھئے settings کا option ہے ہم یہاں پر گئے اب یہاں پر ہمارے پاس میں account سب سے اوپر والا جو ہم نے اس کو touch کیا اس کے بعد میں پھر سب سے اوپر والا privacy کو touch کیا اب دیکھئے یہاں پر ہمارے پاس میں دکھائی دے رہا ہے read receipts اور اس کے لئے یہ بنا ہوا اس کا مطبع یہ ہمارے phone میں on ہے اس کی وجہ سے ہی جو message ہم بھیجتے ہیں کسی اور کو تو سامنے والا پڑھ لے اور ہمیں پتہ چلاتا ہے کہ اس نے پڑھ لیا اور اسی طریقے سے ہمارے پاس کوئی message آیا ہم نے پڑھ لیا تو اس کو پتہ چلے گا کہ جسے بھیجا گیا اس نے پڑھ لیا اگر میں اس کو یہاں پر touch کر دوں read receipts کو میں نے اس کو off کر لیا اس کا مطلب اب دونوں باتیں ہوں یعنی نہ تو کسی اور کو پتہ چلے گا کہ میں نے message پڑھ لیا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کا drawback یہ بھی ہے نہ ہی مجھے پتہ چلے گا کہ میں جو message بھی رہا تھا وہ سامنے بھالے نے پڑھا یا نہیں پڑھا تو یہ ایک اور important feature ہے ہمارے mobile phone کا i hope اب آپ اپنے phone کو جیادے wisely use کر پائیں گے اب اپنے phone کو hang ہونے سے بچا پائیں گے ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کا بچوں آپ دھاند چیز اوکی بائی